حضرت مکائل علیہ السلام آئے ان کو بھی واپس کر دیا اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور زمین نے ان کو بھی بڑا کوسا اور اس جڑ گڑائی روئی کہ زمین پر انسان خساد بلائے گا لیکن انہیں انہیں نہ مانا وہاں سے مکی لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے انہیں پوچھا پروردگار عالم نے پوچھا اسرائیل کیسے آنا ہوا کیسے آئے پروردگار عالم نے مٹی لے کر آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل تو انسانی جسم تیار کرنے کے لیے مٹی کو زمین سے لائے اور مٹی تاک انسان کو پچھانے کے لیے بھی تمہاری جفتی انسان کے بنانے کے اندر اس میں تمہارا تعبن رہا مٹی کو لائے اور مٹی میں بنائے بلانے کے لیے تمہاری جفتی ہے اس سامس پر تمہیں معمول کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کی ڈپٹی لائے جاتی ہے لمبی تفضیل ہے پھر ملائکہ کو اللہ نے فرمایا جاؤ باقی ملائکہ نے آغاز حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کیا پھر باقی ملائکہ بھی گئے اور مٹی لائی اور مٹی کو جمع کیا پھر پروردگار عالم کے حکم سے اس جو ہے انسانی جسم سیار ہو گیا پھر اللہ نے فرمایا اس کو پہار رکھو سوکنے کے لیے بڑے لبے عرصے تک انسانی جسم باہر رکھا گیا دھوکتا رہا جب چند چند جو ہے تیار ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ جاؤ جبریلِ امی کو فرمایا جاؤ پیشتو کی جماعت لے کر نکلو ستر ہزار ملائکہ کی جماعت لے کر نکلے عالمِ ارواح سے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو اٹھایا جس پہ آدم میں داخل کرنے سب سے پہلے انسانیت کی ساتھی سمجھال سے ہوتی ہے آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح کو داخل کیا روح گھبرائی تڑکنے لگی چیخ اور پکار کرنے لگی کیا اس اندیری کوٹھڑی میں مجھے رہنا گوارہ نہیں اس سے پہلے میں آزاد تھی اب اندیری کوٹھڑی ہے تنہائی کا گھر ہے اس گھر میں رہنا گوارہ نہیں تو اللہ کے حکم سے فیشتو کو اٹر ہوتا ہے جاؤ میرے محبوب کے نور کا قطرہ لاؤ نورِ محمدی کا قطرہ لائیا عالم علیہ السلام کے جسم میں رکھا اور نورِ محمدی جب آدم علیہ السلام کے جسم میں جگ مگانے لگا پھر اللہ کے حکم سے روح کو دوبارہ تاخل کیا روح خوشیاں منا رہی پوچھا ماجرہ کیا ہے پہلے تو اس سے روح کے جسم کے اندر تو ٹک نہیں رہی تھی اس کے اندر قرار نہیں پا رہی تھی اب کیا ہوا تو روح بکار اٹھی پہلے تو میرا تھا نورِ محمدی آیا تو عجالہ ہی عجالہ اس طرح انسانیت کا سرسلہ شروع ہوتا ہے پھر یہ موت کا سرسلہ کیا تھا اس پہ بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرور تھے کوئی شخص چر رہا ہے موت تو تھی جندگی اور موت کا سرسلہ شروع ہو گیا کوئی شر رہا ہے تو روح قبض ہو رہی ہے کوئی سویا ہے تو روح قبض ہو رہی ہے کوئی کھانا کھا رہا ہے تو روح قبض ہو رہی ہے کوئی چل رہا ہے تو روح قبض ہو رہی ہے حضرت حضرت عزرائیل کی گفتی ہے روح قبل کر رہے تو لوگ انہیں کوشنا شروع کیا لوگ انہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو برا بلا کہنا شروع کیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ دیار کیا ماری یہاں حکم تیرا ہوتا ہے میں روح قبل کرتا ہے لیکن لوگ مجھے کوشتے ہیں برا بلا کہتے ہیں لہٰذا ان لوگوں سے کیسے چھٹکانا ملے گا اس وقت پروردگار عالم نے فرمایا کہ اسرائیل مجھان ہونے کی ضرورت نہیں آج کے بعد مسائم و علام کا سلسلہ شروع ہو گیا کوئی کہے گا بیمار ہو گیا کوئی کہے گا مرضدار ہو گیا کوئی کہے گا ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی کہے گا ہارٹ اٹیک ہو گیا کوئی کہے گا دریا میں بے گیا کوئی کہے گا خلق کیا حاصل کا شکار ہو گیا اب میرا اور تیرا نام لوگ کم لیں گے اب یہی سکتہ رہے گا زیادہ مومنہ مرنا برحق ہے جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں بہت سے کس کو رستگانی ہے آج یہ اور کل ہماری بانی ہے جاگنا ہے جاگلے افلاق کے سائے تلے ہشر تک سونا پڑے گا ہاتھ کے سائے تلے زیادہ دنیا چھوڑنی ہے اس اندیرے گھر کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے بارہ تو بھال یہ کتنے اور بیٹھنا ہے لیکن موسیقا موسیقا